جہاں سمپور وشفک کورونا کی مار چھیل رہا ہے وہیں ہمارا بھارت دیش بھی اس سے بری طرح پربھاویت ہے اس وشفک مہاماری کی روک تھام کے لیے ویبن پرکار کی ویوستائیں کی جا رہی ہیں اور نیم قانون بنائیں وہ لاغو کیے جا رہے ہیں تاکہ دیش کو اس سنکٹ سے نکالا جا سکے اور تیزی سے پھیل رہے کورونا ویرس کے اس چکر کو دیش میں روکا جا سکے کورونا ویرس یعنی کوویڈ نائنٹین سے بجاؤ کے لیے اس کی روک تھام کے لیے کے اندر سرکار دوارہ سمپور دیش کو لگ بھگ تین مہینے کے لیے لاغ ڈاؤن کیا گیا تاکہ لوگوں میں دوریاں قائم کی جا سکے اور کسی بھی جگہ پر بھیڑی کٹھے نہ ہو اور کافی حد تک سرکار اس میں سفل بھی رہی پر اتنے لمبے لاغ ڈاؤن کے کارل دیش کی آرثیق ویوست تھا بری طرح پربھاویت ہوئی اور دیش کے غریب ورک کے سامنے دو وقت کی روٹی کا سنکٹ کھڑا ہو گیا سبھی اویوستاؤں اور دیش کی گردی اکانومی کو دیکھتے ہوئے سرکار دھیمے دھیمے لاغ ڈاؤن میں ڈھیل دے رہی اور سمستی جن پدوں کے زلہ ادھکاری وزلہ پریشاسند وارہ استھیتی کو دیکھتے ہوئے زلے میں دکانوں کو کھلنے کی انومتی واننے چیزوں میں بھی چھوٹ دی جا رہی ہے اور لاک ڈاؤن میں مل رہی چھوٹ کے ساتھ ہی دیش میں کورونا سنکرامیتوں کی سنکھیاں بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے مریضوں کی بڑھتی سنکھیاں کو دیکھتے ہوئے شاسند پریشاسند وارہ آمجن سے نیرنتر سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے پر ان سب کے بعد بھی کئی جگہ لوگ بھرپور لاپرواہی برتے نظر آ رہے ہیں جہاں یہ تصویریں اتر پردیش کے کوشام بی جنپت کے سرائعقیل قصبے کی ہیں شانیوار کے دن تو پہل دو بجے کا نظارہ ہے یہ جہاں بازار میں بھاری بھیڑ کے چلتے ہیں یہاں لمبا جام لگ گیا اور گھنٹوں تک جام لگا رہا آپ یہ انمان لگا سکتے ہیں کہ اس بھیڑ میں اگر ایک بھی کورونا سے سنکرمیت ویکتی موجود ہوا تو کیا ہو سکتا ہے جہاں لاکھ پابندیوں کے باوجود بھی دیش میں کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیاں میں دن بدین ازاپہ ہو رہا ہے وہیں ایسے میں یہ دریشب بہت ہی بھائیوہ اور ڈراؤنہ لگتا ہے کہ اگر کہیں ان میں سے کوئی بھی ویکتی کورونا سے سنکرمیت ہوا تو نہ جانے کتنے لوگ اس کے سمپرک میں آنے کے کارڑ ایسے میں یہ بڑا سوال ہے کہ اس لاپرواہی کے لیے پوری طرح چندتا ذمہ دار ہے یا ذلاپریشاسن واب پولیس کرمیوں کی کوتا ہی کا بھی اس میں کچھ یومتان ہے پیر ایل نیوز کے لئے کوشامبی سے سوشیل کمار شکلہ کری پون موسیقی موسیقی